اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک کمیڈین ہے اس کلپ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی کمیڈین کی بڑی عزت ہے اور ایک کمیڈین کو یعنی اس نے اپنے ذاتی طور پر کہا کہ میں نے بارہ دن کام کیا مجھے ایڈوانس میں پچیس لاکھ ہے پینتیش لاکھ پہ دی فلانا ایک کمیڈین ہے ناصر چینوٹی اس طرح کوئی نام بھی ہے اس کو ایک اس کے جو ہے مہینے یا پچیس دن کے ایک کروڑ سے اوپر پیسے دیئے بارہ پھر کپل شرمہ کی بات کی جو انڈین کمیڈین ہے کہتا ہے وہ ایک پروگرام کے اس کے جو ہے پانچ کروڑ لیتا ہے پانچ کروڑ سے بھی اوپر لیتا ہے ساتھ آٹھ کروڑ بنتا ہے یا نہیں آٹھارہ کروڑ اس طرح کچھ بنتا ہے پاکستانی کوئی زیادہ بنتا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر قدر اس قسم کے لوگوں کی ہوگی تو پھر کون پیدا ہوں گے آپ نے کبھی سنا ہے میں ایک دعا بھی اسکرین پر شیئر کروں گا آپ سب کے ساتھ اس دعا کو آپ نوٹ کریں ایک صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کے آواز سنی جو دعا کرتے لمبی دعا میں شیئر کرتا ہوں اتنے خوبصورت الفاظ تھے کہ نبی علیہ السلام نے پیچھے مل کر دے گا تو آپ نے فرمایا ہے کہ کتنے خوبصورت الفاظ اور آپ نے حضور علیہ تمہیں آتا ہے کہ گائے کے سر کے برابر آپ نے ان کو سونا انعام کے طور پر دیا اس نے عرض کے لئے رسول کیا آپ مجھے قرابت کی وجہ سے دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے نہیں قرابت طور چیز ہے لیکن جو تم نے اللہ کی تعریف کیا یہ ایسی تعریف ہے کہ اس کی وجہ سے میں تمہیں دے رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہم جن لوگوں کے قدر کریں گے تو اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے کیا آپ نے سنا ہے کہ فلانے بلکہ ایک دفعہ میں نے شاید دیکھا تک شاید انڈیا میں یا کوئی اور ملک تھا اس میں ایک شخص نے تراوی پڑھائے تو لوگوں نے اپنے امام صاحب کو بہت سارے ور کی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دیے جائے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کون سا شخص ہے جو اپنے امام یا اپنے معزن یا اپنے قاری یا کسی کے پاس جا کر اس کو یہ کہا ہو کہ آپ کو یہ لوگ میری طرف سے اپنی ضرورت کو لکھا اللہ نے بہت کچھ دیا ہے یہ میں ذات پر یہ نہیں کہہ لیکن سوال یہ کہ کیا آپ ہم میں سے کسی نے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پھر ایسی لوگ پیدا ہوں گے جن لوگوں کی قدر ہوگی وہی لوگ پیدا ہوں گے یہ بات کیا رکھیں موسیقی موسیقی